اہلِ حدیث اور سننی میں کیا فرق ہے؟ اس طرح کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ دونوں ایک ہی نام ہیں اہلِ حدیث اور اہلِ سنت یہ دونوں ایک ہی نام ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اہلِ حدیث حدیث والا اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے سب یا یہ حدیثی بہجہ ہوئی امینون اور محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا نام بھی حدیث ہے تو اہلِ حدیث سے مراد قرآن و حدیث والا اہلِ سنت اس کا مطلب یہی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے والا اور سنت پہ عمل کرنے والا اس کو اہلِ سنت کہتے ہیں یہ دونوں متعادل لفظ ہیں اب اہلِ حدیث اور اہلِ سنت ہے کون؟ اہلِ حدیث اور اہلِ سنت ہے کون؟ جس کے عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق ہو جس کی نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہو جس کے زندگی کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہو یہ اہلِ حدیث بھی ہے اور یہ اہلِ سنت بھی ہے لیکن اگر کسی کے اعمال قرآن و حدیث سے تقرار رہے ہو رسولِ شریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تقرار رہے ہو اب وہ اپنے آپ کو ہزار دفعہ اہلِ سنت والجماعت کہتا رہے وہ اہلِ سنت نہیں ہیں مثال دیکھر سمجھاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا سفا مکہ کے موقع پر جاؤ علی مکہ میں داخل ہو ہر بچ کو توڑ دو پکی قبروں کو توڑ ڈالو اوچی قبروں کو زمین سے ملا ڈالو ایک بار اس کا حکم ہے تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا قبروں کو توڑنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو توڑنے کا حکم دیا اب ہم کہنے کو اہلِ سنت والجماعت بنے اور دادا اببا جی کے مرنے پر ان کی پکی قبر بنائے پکی قبر پر کبہ بنائے کبے قبر کے اوپر سبس چادر ڈالے کیا ہم اہلِ سنت والجماعت ہیں نہیں ہے ہم جتنا مرضی شور ڈالتے رہے ہم اہلِ سنت والجماعت اگر آپ قبروں کو پکا کرتے ہیں اگر آپ قبروں کے اوپر کبے بناتے ہیں اگر قبروں کے اوپر لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے قبروں پر لکھنے سے منا کیا اگر آپ قبر پر مجاور بن کے بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے انسان کے لیے وہ آگ کے انگارے پر بیٹھے اور یہ آگ اس کو جلا کر خواف کر دے یہ اس سے بہتر ہے جو قبر کا مجاور بن کر بیٹھتا ہے یہ انسان عمل کرے اور پھر یہ دعویٰ کرے وہ اہلِ سنت ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹ بولتا ہے انسان قبروں پر میلے لگائے قبروں پر میلے لگائے ان مردوں کی عید منائے عورت منائے ان کی شادیہ کرے میں ابھی ایک سیڈی دیکھ رہا تھا پیر گل شاہ کا عورت اس کے اندر اس کی قبر کو عرقِ غلاب سے دھویا گیا پھر کم از کم پر دیس چادریں سبز پھر گوئیڈن پھر پھولوں والی وہ ڈالی گی پھر غلاب کے بھولوں کی پتنیاں ڈالی گی اور آخر میں وہ دنہا جو اپنے سر پہ رکھتا ہے نا سہرہ اس کی قبر کی جو وہ سنگے مرمر کی سختی لگی ویڈیس پہ اس کی تاریخ وفاہ وفاہ رکھارہ لکھا تھا اس کے اوپر وہ کلہ لگا کے اس کا سہرہ اس کی قبر پہ ڈال دی بھر مرجے کی شادی کی ہے جا تم نے اس غریب کے ساتھ پتہ نہیں اگلے اس قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور تم اس کو